تو اسی حوالے سے ہمیں سینئر انکر پرسن مبشیل لکمان صاحب نے جوائن کیا ہے مبشیل لکمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ فرمائیے گا فیصلہ آ گیا اس سے پہلے جب مختصر فیصلہ آیا تو بہت ہی ہم نے سنگینی دیکھی حالات میں اور ہر ہر شہری اس پر بول رہا تھا اور پاک فوج کی جانب سے بھی ردے مل آیا اب تفصیلی فیصلہ جو کہ بڑا سخت فیصلہ ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ اس بارے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آگے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا پریمبل یہ ہے کہ وہ اسلام کے اور اسلامی قوانین کو اپنائے گا اور ان کے مطابق ہمارا آئین چلے گا اور ہمارے قوانین چلے گا یہ تو تیشدہ بات ہے نا کہ کوئی بھی ہمارا قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو اسلام کے قوانین کے منافع ہو اور اگر آپ اسلامی قوانین اور فکر میں جا کے دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے کہ لاش کی بے حرمت کی جائے تو اگر یہاں پہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ لاش کو کسیٹ کے لائے گئے اور تین دن کے لیے اس کو پھانسی رٹکایا گیا تو یہ تو دیریکٹ خود آئین سے میرا خیال ہے کہ وہ کانفلکٹ کر رہے ہیں مازد کے ساتھ آنرابل جیج جو ہیں جو انہوں نے یہ لکھا اور یہ مائنورٹی میں ہے ان کا یہ فیصلہ کیونکہ باقی دو جیجز جو ہیں انہوں نے اس پیراگراف سے ڈیسنٹ کیا اس سے انہوں نے اگری نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کوڈ ہے پینل کوڈ ہے پاکستان کا جو کرمنل ایکٹ ہے اس کے تحت لاش کو پھانسی نہیں لگائی جا سکتی زندہ آدمی کو پھانسی لگائی جاتی ہے تو یہ بیعق وقت جو ججمنٹ ہے نہ صرف اسلامی قوانین کی بے حرمتی ہے بلکہ پاکستان کے اپنے قوانین کے خلاف یہ جا رہا ہے ہمیں یہ جو پریسیڈنٹس ہے یہ صرف ہمیں ملتا ہے طالبان کے زمانے میں کہ جب انہوں نے نجیو اللہ کی لاش کو انہوں نے ڈریک کر کے انہوں نے چوک پہ ڈالا تھا اور پوری دنیا نے جو ان کے مطلق موقف اپنایا وہ ساروں کو پتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ سے اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن پوری دنیا میں ہم بہت ہی جگہ سائی کا ہمارا وقت بن جائے گا اور جو انڈیا کا نیرٹیو ہے کہ ہم لوگ یہ ٹرور سٹیٹ ہیں آج وہ اس کوٹ کے ڈیزیزن کو لے کے پوری دنیا کو باور کرائیں گے کیونکہ لاشوں کو ڈریک کرنا اور لاشوں کو پانسی لگانا یہ جو ہے یہ انگریز کے قوانین میں آپ کو پانچ سو یا چھ سو سال پرانی بات تو ملے گی لیکن پچھلے پانچ سو سال میں نہیں ملے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز و شرب کے جو حکیل ہیں جو ان کے لائرز ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کیا وہ پوری طور پر سپریم ٹیڈیشل کاؤنسل میں جاتے ہیں اور ان جیجز کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں کیا وہ ان کے اوپر کوئیسٹن مارکس ڈالتے ہیں ان کی ابلیٹی کے اوپر سپریم ٹیڈیشل کاؤنسل اس کو ہیئر کرتی ہے کہ نہیں کرتی یا کوئی پریزیڈنچل آرڈننس آتا ہے اور اس پر ختم کیا جاتے ہیں ان کی طرف یہ ہے کہ جو میری انفرمیشن ہے میں کوئی لائر نہیں ہوں لیکن سپیشل کورٹ جو ہے وہ شارٹ جیکمنٹ اور لانگ جیکمنٹ یہ الگ الگ نہیں دے سکتے یہ پرویوڈیٹیو جو ہے یہ آلہ عدالتوں کا ہے اور سپیشل کورٹ نے وہاں پہ بھی غلط کیا تو یہاں پہ ہاں بہت زیادہ تزار نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ شخصی دشمنی اور ذاتی دشمنیاں جو ہیں وہ آئین اور قانون اور اسلامی جو ہماری فقہ ہیں اور روایات ہیں ان سب سے یہ اپنے آپ کو بالا پار انہوں نے سمجھا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا افعال ہوگا اب انہوں نے جو کیا ہے ایک تو پاکستان کی جگہ سائی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پرسنل پرنڈیٹا جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ جائے کیونکہ ججمنٹ آ رہی ہے تو میں اور آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ میری دانس میں مجھے یہ اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین قوانین دونوں سے یہ مجھے کانٹرڈکٹری لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اور ایک سید اف ٹرائسز اب اس ملت میں ڈبلپ ہو گیا اور اب دوسری بات جو میں اس پہ ایڈ کرنے لگا ہوں اگر آپ مجھے اجازتیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کل آپ نے دیکھا کہ رات کو ایل او سی پہ انڈیا نے اپنی فینسنگ ہیتانی شروع کر دیا اور وہ ایک وہاں پہ آن سلوٹ کی تیاری کرنے ہیں ایسے میں آپ اپنی فوج کے موریل کو کیا کر رہے ہیں اور آپ افواج پاکستان کو کیا میسج دے رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس ملک کو کوئی انارکی یا سیبل بار کی سیچویشن پہ ہم لے کے آ رہے ہیں اور مجھے آرڈ دیر لگنا شروع ہو گیا یہاں پہ کہ اگر اس طرح کی انٹرپیٹیشن ہونی ہے آئین کی یا قوانین کی پھر اللہ ہی رحم کرے ہم ساروں پہ اچھا مباشر لکمان صاحب آپ ہمارے صاحب موجود رہیے گا موسیقی